نمازکار راج سبا ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپک ڈوبھال ستر سال پہلے تین گولیاں چلیں اور ایک ایسے ویکتی کو ہم سے چھین لیا جس نے نہ صرف بھارت کو دو سو سال کی انگریزوں کی غلامی سے مکت کرایا بلکہ سماج دیش اور ویوستہ کو لے کر بہت سادھارن دکھنے والے ویچار پیش کیے لیکن ان سادھارن ویچاروں کو اپنانے اور جینے پر لوگ اسادھارن ہو جاتے ہیں مہاتمہ گاندھی ایسے ہی ویکتتوکہ نام تھا وہ ایسے نیتہ تھے جنہوں نے کانگریس کو جن سادھارن کی پارٹی بنا دیا ان کی ایک آواز پر اس دور میں ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے آدھے ادھورے کپڑے پہنے اس آدمی سے برٹن کا گورنر جنرل ڈرتا تھا آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ آنے والی پیڑھیوں کو یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ ہارڈ ماس کا ایک ایسا آدمی کبھی اس دھرتی پر چلا بھی تھا گاندھی سے بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ پر بھاویت ہوئے ستھا ہنسہ کی راجنیتی کی ضرورت کو آج بھی لوگ بہت پراسنگیک مانتے ہیں وشیش میں آج ہم گاندھی کے جیون سفر اور آزادی کے آندولن میں ان کے یوگدان کی تو بات کریں گے ہی ساتھی بتائیں گے جیون کے پرتی ان کا نظریہ اور گرامو دے گرام سوراج اور سوچھتہ پر ان کے وچار تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش تیس جنوری انیس سو اور تالیس کو مہاتمہ گاندھی کی اس وقت گولی مار دی گئی ان کو جب وہ پوجہ کرنے کے لیے جا رہے تھے ستر سال پہلے کی اس گھٹنا میں گاندھی کے پران لے لیے گئے لیکن دنیا کے لیے اس دن گاندھی کا نیا جن ہوا وہ گاندھی جی مر کر بھی امر ہو گئے تیس جنوری انیس سو آرٹالیس کی صبح چلی ان تین گولیوں کی آواز سے نہ صرف دیش بلکہ دنیا دہل گئی برلہ ہاؤس کے آنگن میں چلی ان گولیوں کی آواز دنیا کے کونے کونے میں سنائی تھی آخر ان گولیوں نے اس آواز کو ہمیشہ کے لیے شانت کیا تھا جسے سننے کے لیے دنیا ٹھہر جاتی تھی اس وقت کے سب سے بڑے سامراج میں یہ آواز تھرہن پیدا کر دیتی تھی اس آواز نے بہت سے کمزور دیشوں میں امید کی روشنی پیدا کی اس آواز کو سن کر کئی کمزور لوگوں کو اپنی آواز کی طاقت کا احساس ہوا دیش کو آزاد کرانے میں اس آواز کا اہم یوگدان تھا مہنداز کرمچند گاندھی کی ہتیا ہوئے ستر سال ہو گئے ہیں سوال یہ ہے کہ گاندھی کی آواز آج بھی دنیا میں کیوں سنی جاتی ہے اور گاندھی چون اتنے مہان ہے جو آدمی ستر سال پہلے چلا گیا ہے اگر اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو یہ ہی اپنے آپ میں پرمانہ کیوں بہت پرسانگی ہے گاندھی کے بارے میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانے کے بعد سے اور جیزا نئے ہوتے جا رہے ہیں اور اس نئے ہونے کا کارن ہی ہے کہ وہ پرسانگی ہے موہنداز کرمچند گاندھی کا جن گجرات کے تٹھیے شہر پور بندر میں دو اکٹوبر سن اٹھارہ سو انہتر کو ہوا ان کے پتا کرمچند گاندھی سناتن ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے اور تتکالین برٹش راج کے دین کٹھیا وار علاقے کے پور بندر ریاست میں دیوان تھے ماتا پتلی بائی دھارم ایک مہیلہ تھی اور گاندھی جی کے جیون پر ان کا بہت زیادہ پر بھاپ رہا ستھ اہنسہ شاکہ ہری جیون آتم شدھی کے لیے اپوواس سہشنوتا اور دھرم کا پالن انہیں اپنی ماں سے ہی ویراثت میں ملے مائی 1883 میں ان کا ویوہ 14 سال کی کستوربہ ماخن جی کے ساتھ کر دیا گیا چار ستمبر 1888 کو انہیں کانون کی پڑھائی کرنے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا گیا گھر چھوڑتے سمیں گاندھی جی نے اپنی ماں کو مانس شراب اور سنکین ویچار دھارہ تیاغنے کا وچن دیا جس کا انہوں نے آجیون پالن کیا پڑھائی پوری کرنے کے بعد انگلینڈ اور ویلس بار ایسوسییشن میں واپس بلاوے پر گاندھی بھارت لوٹے انہوں نے تتکالین بمبئی میں وکالت شروع کی لیکن پریکٹس جمی نہیں انہوں نے ایک ہائی سکول میں انشکالک شکشک کی نوکری کے لیے پرارتھنا پتر دیا جو اصبیکار ہو گیا اس کے بعد وہ راجکوٹ آ گئے یہاں انہوں نے ضرورت مندوں کے لیے مقدموں کی عرضیاں لکھنے کا کام شروع کیا لیکن ایک انگلیز ادھکاری کے چلتے یہ کام بھی بند کرنا پڑا 1893 میں دکشن افریقہ کی ایک بھارتیہ فرم نے انہیں اپنے ساتھ جنڑنے کا پرستا دیا اس کے بعد وہ نٹال چلے گئے دکشن افریقہ میں بھیدبھاو اور انگلیزوں کی دمنکاری نیتیوں نے ان کے من اور مستشک پر گہرپ اثر ڈالا وہ جانتے تھے ان کا ماننا تھا کہ جو سمراج کی گولامی کے اندر جو ملک ہیں وہ آج نہیں تو کل آجاد ہوں گے لیکن اگر انہوں نے جو سمراج وادیوں نے جو راستہ دکھایا ہے انہیں کا راستہ پکڑا تو ایک برطانیہ سمراج کے لیے اتنے دیشوں کو قبضے میں لینا ضروری ہو گیا تو برطانیہ کی طرح کے دنیا میں تمام سمراج کھڑے ہوں گے تو وہ کہاں جائیں گے دکھشن افریقہ میں ان کے جنرنیتہ بننے کا سفر یہیں سے شروع ہوا اور یہاں انہوں نے بھارتیہ سمودائے کے لوگوں کے ناغرک آتھکاروں کے لیے سنگھرش شروع کیا گاندھی جی کے جیون میں دکھشن افریقہ کی گھٹنائیں بڑا بدلاو لے کر آئیں یہ گھٹنائیں سامجھیک انیائے کے پرتی ان کی جاگرکتا کا کارن بنیں انیس سو پندھرہ میں گاندھی بھارت لوٹ آئے اور اس کے ساتھ ہی شروع ہوا گاندھی کے مہاتمہ بننے کا سفر لینہ شرما کے ساتھ زیگہ مرتضی راج سبھا ٹی بھی گاندھی کے کئی روپ تھے کبھی وہ کشل راجنیتہ کے طور پر سامنے آتے ہیں تو کبھی ایک مہان وچارک کے طور پر کبھی ان کا سمات سیوی والا روپ نظر آتا ہے تو کبھی کسی آدھیاتمک سنت کی طرح وہ نظر آتے ہیں ایک پترکار اور ایک لیکھا کی چھوی بھی کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگی اس میں کوئی آشریں نہیں ہوتا کہ کئی لوگوں کے لیے گاندھی اس دور میں رات و رات چمتکار کرنے والے کسی افتاری پرش کی طرح پرچلت تھے ان کے اسی ویکتتپ نے دیش کو نہ صرف ایک جھٹ کیا بلکہ آزادی کے لیے مر مٹنے کا جنون بھی پیدا کیا آزادی کے لیے بھارت واسیوں کے آندولن میں دو بنیادی سمسیائیں تھیں پہلا نیترتو اور دوسرا سنگٹھن 1915 یعنی مہاتمہ گاندھی کے بھارت آنے تک سوطنترتہ آندولن بہت حد تک بکھراب کے ستھیتی میں تھا مہاتمہ گاندھی نے اس آندولن کو نہ صرف سنگٹھت کیا بلکہ اسے ایک دشا اور نیترتو بھی دیا نتیجہ پہلے سے زیادہ مضبوطی اور دھار کے ساتھ آندولنکاری انگریزی حکومت کی جڑے ہلانے میں کامیاب ہوئے جیسے ایک بڑی ندی کو بنانے میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ندیوں کا یوگدان ہوتا ہے لیکن وہ بڑی ندی اپنے آپ میں بڑی ہوتے ہیں تو مہاتمہ گاندھی بھارتی سنتران دورن کی وہ بڑی ندی ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی کئی دھاراؤں نے اپنی بھومی کا آدھا کی ہے لیکن مکھے جو دھارا ہے وہ گاندھی کی دھارا ہے اور دھارا کی وششتہ یہ ہے کہ اس نے بھارتی سنتران دورن کی لڑائی کا طریقہ بڑی دیا مہاتمہ گاندھی جب بھارت پہنچے تو کانگریز سنگٹھ ناتمک طور پر دھیرے دھیرے لوگوں کے بیچ میں پیٹ بنا چکی تھی 1905 کے بعد سے ہی کانگریز کے بھیتر اگر ویچاروں کی بھاونائے سلگنے لگی تھی جس کی دھوری لالا لاج پترائے، بالگنگہ در تلک اور بپن چندر پال کے اردگرد گھوم رہی تھی مہاتمہ گاندھی نے کانگریز کا ایک اور سوروپ اسی دوران دیکھا جس میں کانگریز کے ول سبھرانت شہری بھارتیوں کے ایک کلپ کے طور پر دیکھتی تھی جس کا چھوٹے شہروں اور گاؤں میں آم آدمی کے ساتھ جڑا آپ نا کے برابر تھا گاندھی نے کانگریز کی اسی سیمت پہنچ کو دیشویہ پی بنا دیا دیکھن افرگا میں اپنے ستیاغرہوں کے دوارا اور بھارت میں آ کر بھی اس دیش کی جنتہ کو انیائک برودھ آواز اٹھانے کی نا کہنے کی شکتی پیدا گی تھی انہوں نے کانگریز کو اپنا مادیم بنایا تھا آجادی کی لڑائی کے لیے جب گاندھی یہاں دیش میں آئے اور یہاں کام شروع کیا تو انہوں نے پایا کہ کانگریز تو ایلیٹ برگ کی پریئر اور پیٹیشن والی سنسٹا ہے اس کے لیے گاندھی نے دیش کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے پورے دیش کا دورہ کیا اور کسانوں کے کچھ ستھانی مددوں میں شامل ہونا شروع کر دیا انگریزوں کے ظلموں سے ان کا پہلا ٹکرا ہوا 1917 میں چمپارن میں یہاں انگریزوں کی تین کٹھیا ویوستہ سے نلہے کسان کراہ رہے تھے انگریزوں کو گاندھی کے آگے جھگنا پڑا اور اس طرح چمپارن ہی دراصل گاندھی کے ستیاغرہ کی پہلی پریوکشالہ بن گیا اس کے بعد 1916 کا کھیڑا مزدور آندولن اور اسی سال احمدباد کے مل مزدور آندولن نے مہاتمہ گاندھی کو عام لوگوں کے بیچ مسیحہ بنا دیا مہاتمہ گاندھی لوگوں کے بیچ اتنے پریہ ہو گئے کہ ان کی جھلک پانے کے لیے بھی لوگ میلوں پیدل چل کر آتے دراصل یہ مہاتمہ گاندھی کی چھوی کسی جادوگر یا بھگوان کے طور پر بنانے والا طور تھا 1921 تک مہاتمہ گاندھی نے ایک طرح سے کانگریز کی کمان ہاتھ میں لے دی انہوں نے ترنت کانگریز کی سدسیتہ کو سماویشی بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ عام لوگ کانگریز میں جھوڑ سکے اس طرح انہوں نے ایک دیش بیعپی اسہیوگ جناندولن شروع کر دیا عام جنتہ انوال ہوئی اور دیرے دیرے کچھ ہی سمیہ میں کانگریز اس دیش کی عام جنتہ کا سنگتن بن گئی اور آجادے کی لڑائی کے سٹریٹیجی میں عام آدمی کا نرنائک دور سروع ہو گیا یہ خاص بھوم دین ہے گاندھی جی کا انہوں نے کبھی دلدی آ کر انگریزو بھارت چھوڑوں کا نارا نہیں لگایا تھا انہوں نے جنتہ جہاں تھی وہیں پر اپنے رچناتما کاریکرموں کے دوارا لوگوں کی سنگتھت شکتی کھڑی کر دی حالانکہ 1922 میں چورا چوری حادثے کے بعد اسہیوگ آندولن بند کر دیا گیا گاندھی جی جیل چلے گئے لیکن باہر آنے پر انہوں نے جناندولن کو جڑ سے تیار کرنے کی کوشش شروع کر دی اس دوران انہوں نے خادی آندولن شروع کرنے اس پرشتہ سے چھٹکارہ پانے اور سامپردائک صدباب کو بڑھاوہ دینے پر زور دیا 1928 میں بارڈولی ستیاغرہ میں سردار پٹیل کی مدد کرنے کے ساتھ ہی 1930 میں گاندھی نے دانڈی مارڈ سہیت سوینے اوگیاں شروع کر دی ادھر تتکالین کانگریس ادھیکش جوہرلال نہروں کے نیترتو میں کانگریس نے پورن سوطنترتا کی مانگ کی اس سے پورے دیش میں ایک وشال جن آندولن شروع ہو گیا 1930 سے 1932 کے بیچ گول میت سمیلن میں حصہ لینے گاندھی لندن گئے اور وہاں آزادی کے پکش میں اپنے مضبوط ترکوں سے پوری دنیا کا دل جیت لیا اس کے بعد گاندھی نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جاگرو کرنا جاری رکھا 1942 میں گاندھی جی نے بھارت چھوڑو آندولن شروع کر دیا جس نے انگریزی حکومت کی جڑے ہلا کر رک دی اس طرح گاندھی نے سوطنترتا آندولن کو ایک جن آندولن میں تبدیل کر دیا انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں اور گاؤں میں آزادی کی لڑائی کے پرسار پر دھیان کے اندرد کیا اور سوطنترتا کو عام انسان کی ضرورت بنا دیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بینا گاندھی کے آزادی کا آندولن اور سوطنترتا کی اوہدھارنا سمبراندھ ور کے لیے بحث کے مدے سے زیادہ کچھ نہیں رہ جاتی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹیوی مہاتمہ گاندھی بڑے جن نیتا تو تھے ہی لیکن ان کی جیون درشتی بھی کافی مہام تھی بات چاہے اہنسک آندولن کی ہو یا پھر گرام جیون کی ان کے پاس ساماج ایک نبز کو پکڑنے والا مولک نظریہ تھا تین باتوں پر انہوں نے کافی زور دیا گرامودیوگ، سوچتہ اور گرام سواراج آئیے جانتے ہیں کیا تھا ان تین مدوں پر گاندھی کا نظریہ گاندھی کی اگوائی میں جب پورا دیش آزادی کی لڑائی میں جھٹا تھا تو گاندھی اس وقت کئی مورچوں پر سنگھرچ کر رہے تھے انگریزوں کے یقین کو تو انہوں نے چور چور کر دیا لیکن آزاد بھارت کی تصویر کیسی ہوگی اور یہ کس دشاں میں آگے بڑھے گا گاندھی اس پر بھی منم کرتے رہے انہیں معلوم تھا کہ دیش کی بہو سنچھک آبادی گاہوں میں بستی ہے اور گاہوں کے وکاس کے بغیر بھارت کی مجبوط نیم ممکن نہیں مہتمہ گاندھی نے دیش کے کونے کونے کا دورہ کیا اور محسوس کیا کہ گاموں کو آدم نربھر بنانا بہت ضروری ہے گاندھی جی کے جو وچار ہیں یا ان کے جو صدحانت ہیں وہ ایک سامانے آجمی کے جینے کے صدحانت ہیں یہی وششتہ ہے گاندھی جی کہ انہوں نے جیون اور صدحانت کی دوری ختم کر دیا تو آپ جب بھی کوئی اچھی بات کرتے ہیں جب بھی آپ صفائی سے رہتے ہیں جب بھی آپ دوسروں کی سنتے ہیں جب بھی آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ سب کچھ گاندھی جی سے جڑے جاتے ہیں مہتمہ گاندھی نے انگریزوں کے خوفناک شاسن کے دور میں یہ محسوس کیا کہ شکتی کا وکیندری کرن بہت ضروری ہے اگر چھوٹے چھوٹے گاموں کو شاسن کا عدھکار ملے تو اسطحانی ضرورتوں کے حساب سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں گاندھی کا گرام سوراج یہ کہتا ہے کہ ہر ایک گاؤں پڑوسی گاؤں سے اپنی ضرورتوں اور اچھا کے مطابق پوری طرح سوادھین ہوگا لیکن جن ضرورتوں کے لیے پرسپر سہیوک کی درکار ہے وہاں آپس میں وہ ایک دوسرے پر نربھر بھی ہوں گے گاندھی کا ماننا تھا کہ اس سے بھوجن کپڑا، ساف پانی، سوچتہ، آواز اور سکشہ جیسے بنیادی مدنوں پر بہتر کام ہو پائے گا اس لئے گاندھی چاہتے تھے کہ منوش کی بنیادی ضرورتیں جہاں وہ رہتا ہے وہیں وہ اس کا اتفادن کرے اس کی کھپت ہو اور جیسے جیسے وشتار ہو پرکرت کے کوئی ایکسپلائٹ کر کے یا اپنے سے کمزور کوئی ایکسپلائٹ کر کے وکاس کا راستہ نہیں اپنایا جائے ایک دوسرے کے پورک کر کے سہیوگی بن کر کے وکاس کا نیا راستہ بنایا جائے گرام سوراج کے معاملے پر کانگریس کے کئی اعلانیتہ گاندھی سے پوری طرح ایسا ہمت تھے جبہرلال نہرو آدھونک راست راجع اور کیندری کرت شکتی کے پکش میں تھے وہ بڑے ادھیوگوں اور سنستھاؤں کے ہمائیتی تھے لیکن گاندھی کا ماننا تھا کہ دیش کو ایک چشمے سے نہیں دیکھا جا سکتا اور ہر گاؤں کی الگ اور انوٹھی ضرورت ہو سکتی ہے مہتما گاندھی کے مطابق سوراج کا مطلب سرکاری نینترن سے مکتی ہے چاہے وہ ویدیشی سرکار ہو یا راشتریہ سرکار گاندھی کا انوصار گرام سوراج میں کسی بھی طرح کے بھید بھاو اور اونچ نیچ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے گاندھی کے انوصار پونھ سوراج تک پہنچنے کے بعد راجہ اور کسان کے بیچ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ الگ الگ جاتیوں کے بیچ کوئی بھید نہیں ہوگا گاندھی کے مطابق ان کا سوراج غریبوں کا سوراج ہوگا جہاں ساماجک سیکشنک اور آرتھک آدھار پر پیچھے چھوٹ چکی آبادی کو توجہ دی جائے گی گاندھی جیے کسی ویوستہ کے بارے میں سوچتے ہیں جس کو لوگ خود سے چلا سکیں چاہے وہ گاو میں رہتے ہوں چاہے شہر کے محلے میں رہتے ہوں یا کہیں رہتے ہوں لوگ اپنے جیون کا سنچالن خود سے کریں اس کو گاندھی جیے گرام سوراج کرتے ہیں اور جیسے آپ اپنے گھر میں رہتی ہیں اور اپنے گھر کو ساف رکھتی ہیں ویسے ہی ہم جس سماد میں رہتے ہیں اس سماد کو ساف رکھنا ہمارا کام ہے کیونکہ گندے میں کوئی آدمی رہتا نہیں ہے اسی لئے سخشتہ بھی جیون سے جڑی ہوئی جیز ہے مہاتمہ گاندھی چاہتے تھے کہ لوگوں کے بیچ آردھک کھائی کم ہو اور بڑی کمپنیاں کسانوں مزدوروں کی محنت کی لوٹ نہ کر سکیں اس کے لئے انہوں نے کٹیر ادیوگ پر زور دیا گاندھی نے کہا کہ اپنی ضرورتوں کے سامان کا اتپادن گاؤں کے لوگ خود کریں آزادی کی لڑائی میں جب انہوں نے ویدیشی کپڑوں کا بہشکار کر خادی اپنانے کی بات کہی تو ان کے پاس گاؤں کو آدم نربھر بنانے کی پوری یوج نہ تھی گاندھی جیون میں نیونتم ضرورتوں پر زور دیتے تھے ان کے مطابق ہر گاؤں آرثک طور پر آدم نربھر ہوگا اور ہر گاؤں کو ایک آرثک اکائی کا درجہ ہوگا جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سکشم ہوگا وہ زمینداری کے مخر آلوچک تھے اور مانتے تھے کہ لوگوں کے بیچ آرثک اصمانتہ نہیں ہونی چاہیے گاندھی ایسا سماج بنانا چاہتے تھے جس میں گندگی کرنے والے کوئی ہوں اور صفائی کرنے والے کوئی اور ہوں یہ ایسی بیوستہ گاندھی کو ماننے نہیں تھا کیونکہ ایسی بیوستہ رہے گی تو چھوا چھوٹا بھی دباؤ اور ایسے ایک سماج کو مجبور کیا جاتا رہے گا کہ وہ صفائی کا ہی کام کرے گرام ادھیوگ پر بات کرتے سمیں گاندھی پریہورن کے لیے بھی فکر مند تھے ان کا ماننا تھا کہ کھیتی کسانی سے لے کر جو بھی چھوٹے ادھیوگ لگیں اس سے پردوشن کم ہو اور گاؤں ساف ستھرا رہے سوچتہ کے پرتی ان کے آگرہ سے کئی لوگ حیرانی میں پڑ جاتے ڈکشن افریقہ میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے سوچتہ کے لیے کئی انوٹھی عادتیں ڈالی گاندھی کہتے تھے کہ ایشور کے بعد دوسرا اسثان سوچتہ کا ہی ہے اس وقت پلیک جیسی مہماری کے چلتے سوچتہ بہت ضروری تھی گاندھی نے جوہانس برگ میں یہ تیکیا کے بھارتیوں کی بستی میں کھر گھر نگرانی کریں گے نگرانی کے بعد انہوں نے نگر پالیکہ کو بہت تلک چٹھی لکھی اور صفائی کے پرتی لاپروہی کو انہوں نے اپراد قرار دیا 1913 میں دکشن افریقہ میں ہی انہوں نے ایک بکلٹ لکھی جس کا شیرشک تھا سواست کے بارے میں سامانی جان اس میں انہوں نے سوچتہ کو جیون کا ضروری انگ قرار دیا گاندھی کا کہنا تھا کہ شوچالے ڈرائنگ روم کے برابر ہی صاف ہونا چاہیے کھلے میں شوچ کے وہ ویروہ دھی تھے گاندھی کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر کھلے میں اگر شوچ کرنا بھی پڑے تو اس کے لیے جگہ نیت ہونی چاہیے اور گڑھا کھوٹ کر تاتکالک شوچالے بنایا جانا چاہیے گاندھی کے مطابق سوچ گاؤں اور گرامودیوک کے آدھار پر ہی آدرش گاؤں بن سکتا ہے لینہ شرما کے ساتھ بیروہ رپورٹ راجی سبھا ٹی وی گاندھی اور دھرم کو لے کر کئی بھرانتیاں ہیں مانوطہ وادی چہرے اور سبھی دھرموں کا سممان کرنے کی آدت کے چلتے گاندھی جی کو بہت سے لوگ ادھارمک ماننے کی بھول کرتے ہیں اور کچھ انہیں کٹر دھارمک بھی ماننے لگتے ہیں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے گاندھی کا دھرم کیا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا دلچسپ سوال ہے ہندووں کا ایک طبقہ انہیں سچا ہندو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ گاندھی اکثر دوسرے دھرموں کی بات بھی کرتے دکھتے ہیں دھرم بریورتن کے مددے پر اس زمانے کے ایسائی گاندھی کو کٹر ہندو مانتے رہے جبکہ مسلمانوں کے ایک طبقے میں گاندھی موقع پرست کہلاتے رہے جبکہ گاندھی نے اپنے دھرم کو لے کر کبھی بھی کسی کو بھرمے نہیں رکھا گاندھی نے کہا کہ وہ سناتنی ہندو ہیں اور انہوں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ ہندو کیوں ہیں دیکھیں گاندھی نے کہا میں سناتنی ہندو ہوں سناتنی ہندو یعنی جو ستیہ اور آہندو کہ بنیادی وصولوں پر وشواث کرتا ہو اس کی پریکٹس کرتا ہو اور پھر یہ کہا کہ میں چکہ سچا ہندو ہوں اسی لئے سچا مسلمان بھی ہوں سچا کرسین بھی ہوں بطور ہندو گاندھی نے دھرم کی اپنی ویاکھیا دے کر بتایا کہ ان کا دھرم کس طرح کا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سناتنی ہندو کہتے ہیں کیونکہ ان کا وشواث وید اپنشد اور پرانوں میں ہے کیونکہ وہ اوطار اور پونرجنم میں یقین رکھتے ہیں وہ ورناشرم دھرم کے ویدک سروپ کا پالن کرتے ہیں حالانکہ وکریتی کے طور پر پھیلی جاتی ویوستہ میں ان کا یقین نہیں ہے مورتی ان کے بھیتر سمویدنائیں نہیں جگاتی لیکن وہ مورتی پوجا کے ویرودھی نہیں ہے گورکشا کا ان کا نظریہ عام لوگوں سے الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے مانو جیون کا مول گائے سے زیادہ ہے جیسے گائے اپیوگی ہیں ویسے ہی منوشہ بھی پھر چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان گاندھی جی شاید دنیا کے ایک ماتر ایسے ویکتی ہیں پرچارک ہیں جس نے یہ کہا کہ میں ایک اچھا ہندو ہوں اس لئے میں ایک اچھا کرشن ہوں میں ایک اچھا مسلمان ہوں میں ایک اچھا پارسی ہوں ایک دھرم کا اگر ایمانداری سے پارن کرو گے تو دنیا کے سارے دھرموں کو پارن کرنے لگو گے یہ گاندھی جی نے کہا اس لئے گاندھی جی نے دھرموں کی وہ دیواریں توڑ دیں جن دیواروں کو بنا کے ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں تو گاندھی جی کا دھرم کچھ الگ چیز ہے اس کو اس نظر سے ہم کو سمجھنا پڑے گاندھی ہمیشہ دھرمک سنکیرنتا کے خلاف رہے انہوں نے دھرم کے نام پر ہنسا کا ہمیشہ ویروت کیا انہوں نے دھرم کو آتم بل اور آتم سنیم کا اصطر بتایا گاندھی کو پڑھیں تو وہ دھرم کے آدھیاتمک سورو پر زور دیتے نظر آتے ہیں ایک بار انہوں نے کہا کہ وہ رامراج لانا چاہتے ہیں لیکن ان کا رامراج دھارمک نہیں بلکہ آدر شووادی راج ہے انہوں نے لکھا کہ رامراج ایک آدر شو راج کی کلپنا ہے اور وہ اس سربماننے کلپنا کو چھونا چاہتے ہیں اس آدر شووادی راج میں سب کو سمانتہ حاصل ہے اور کسی کو کسی کا ڈر نہیں ہے یہ راج آتم نربھر ہے اور کسی بھی ناغرے کو کوئی کشت نہیں ہے میرا ہر دھرم کے جو بنیادی تتو ہیں اس کے ساتھ پوری آستہ ہے میری میرا ہندو دھرم کسی بھی دھرم کے بیرودھ کھڑا نہیں ہو تھا گاندھی جی نے کہا کہ ہندو پریبار میں جنم لینے اور انوانشک اثر کے چلتے وہ ہمیشہ ہندو رہے میں اس کا ویروت کرتا اگر دھرم میرے نیتک مولیوں اور آدھیاتمک وکاس کے آڑے آتا لیکن میں نے پائے کہ یہ سہیشنو ہے انہوں نے لکھا کہ ان کا دھرم سبھی دھرموں کا آدر کرنا سکھاتا ہے اور انہیں سہیشنو بناتا ہے گاندھی جی نے کہا کہ اہنسا سبھی دھرموں کا سار ہے حالانکہ وہ سبھی دھرموں کے ایک آتن یعنی ایک ہونے میں یقین رکھتے ہیں گاندھی کے مطابق باقی دھرموں کی کتابوں کو بھی اتنا ہی دیوک مانتے ہیں جتنا وید اور پران گاندھی جی نے اہنسا ستھ اور برحمچرے کو ترجی دی اور مانفتہ ان کے لیے سرو پری بنی رہی لیکن انہوں نے کبھی بھی جیون مولیوں آدرشوں اور آدھہاتم کو دھرم سے الگ نہیں مانا لینہ شرما کے ساتھ زیگا مرتضی راجی سبھا ٹی وی دنیا بھر میں جاری ہنسا، مدبھید، بیروزگاری، بہنگائی اور تناؤپون محول میں آج بار بار ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ گاندھی کے ستھے اور اہنسا پر آدھارت درشن اور ویچاروں کی آج کتنی اور کیا پراسنگ اکتا ہے گاندھی کے جیون کو آپ پڑھیں تو پائیں گے کہ ان کے ویچار اور ان کا سموچہ جیون نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ موجودہ اور آنے والے دور کے لیے بھی پراسنگک ہے اور رہے گا جاتے جاتے آپ کو مہاتمہ گاندھی کی پراسنگکتہ کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں مزکار مہاتمہ گاندھی ایک طرف دیش کو آزاد کرانے کی جدو جہد میں جھوٹے ہوئے تھے تو دوسری طرف ان کے من میں اپنے قسم کا ایک بھارت آکار لے رہا تھا جس انتیو دے کیا ودھارانہ پر آج سرکارے اپنی نیتیاں بنانے کا دعویٰ کرتی ہیں اس انتیو دے نے پہلی بار شاید مہاتمہ گاندھی کے ویچاروں میں ہی جن لیا گاندھی کا بھارت گاؤں میں بستا تھا اس لیے وہ گرام سوراج کی بات مرتے دم تک کرتے رہے گاندھی کے بھگوان غریبوں میں نواز کرتے تھے اس لیے انہوں نے دردر ناراین جیسے شبد گڑھے دلیتوں کو وہ ہری کا جن کہتے تھے گاؤں، غریب اور گرامین گاندھی کے ویچاروں کے کیندر میں تھے اور آزادی کے ستر سال بعد بھی یہ سرکاری یوجناو کا آدھار ہیں گاندھی کی سب سے بڑی پراسنگیختہ اور ان کی ضرورت کو ہم آج کے دور میں سوچتہ کے پریاسوں سے سمجھ سکتے ہیں گاندھی نے سماش شاستر کو سمجھتے ہوئے سوچتہ کے مہتو کو سمجھا اپنے دکشن افریقہ کے دنوں سے لے کر بھارت تک کے اپنے پورے جیون کال میں بینا تھکے وہ سوچتہ کے پتی لوگوں کو جاگروپ کرتے رہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بارمپرک دور پر صدیوں سے صفائی کے کام میں لگے لوگوں کو گریما پردان کرنے کی کوشش بھی کی وہ خود کا میلا ڈھونے خود کو ساف ستھرا رکھنے اور اپنا ہر کام خود کرنے پر یقین رکھتے تھی مہاتمہ گاندھی نے ہمیشہ سوابلنبی یعنی آتمندر بھر ہونے پر زور دیا آج کے دور کی سرکاریں اسی اوہدھارانہ کو مورت روب دینے کا دعویٰ کر رہی ہیں سمجھک سمرستہ اور نیائی کی بات ہو یا اہنسہ کا صدھانت گاندھی کے یہ وچار کسی دور میں آپ راسنگک نہیں ہو سکتے آج کی بھاکتی دورتی دنیا میں سمجھ کی قیمت کو گاندھی نے دشکوں پہلے سمجھ لیا تھا ستی پر اٹوٹ یقین سیوہ کی بھاونہ ساماجک قروتیوں کے خلاف لڑائی لنگ بھید سے چھٹکارا یہ تمام پریوک گاندھی نے اس دور میں ہی کر لیے تھے جس دور میں ان سے پار پانا ناممکن سمجھا جاتا تھا آج کے دور میں جب سامپردائکتہ سر اٹھا رہی ہے بھاشا جاتی ورگ بھید کی لکیریں کھینچ دی جا رہی ہیں ایسے میں گاندھی کے یہ سردھانت نہ صرف پراسنگک ہیں بلکہ ان سے پار پانے کا زریعہ بھی گاندھی کے ستی اور اہنسہ پر آدھارت درشن اور ویچاروں کی پراسنگکتہ دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف بھارت بلکہ سموچی دنیا کے سامنے شانتی اور صدباب کے لیے گاندھی کے بتائی راستے ہی ایک ماتر وکلپ رہ جائیں گے مارٹن لوتھر کنگ جونیر اور نیلسن منڈیلا سے لے کر دلائی لامہ آنگسان سوکھی اور براکو مومہ جیسی شخصیتوں نے گاندھی کو سمپون مانو جاتی کے ادھارک کے طور پر دیکھا اور آج بھی جیسے جیسے وشو ہنسہ آرثک مندی بھوک بیروزگاری اور نفرتوں کے جال میں اُلوشتا جا رہا ہے ویسے ویسے دنیا کو نہ کیول گاندھی کے درشن یاد آ رہے ہیں بلکہ گاندھی درشن کو آتمسات کرنے کی ضرورت بھی بڑی شدت سے محسوس کی جانے لگی ہے مہاتما گاندھی کے ویکتتو کی سب سے بڑی وششتہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی بات کو کیول بودھک ستر پر سویکار نہیں کیا وہ بہت پریوک دھرمی انسان تھی ہر بات کے مول میں جا کر اس پر پریوک کر کے ہی گاندھی اسے دنیا کے سامنے رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے جیون کو ہی اپنا سندیش بتایا اور آج ان کا جیون ہر طرح سے ہر دور میں پراسنگک ہے بیورو ریپورٹ راکھت